سبسکرائب آر چینل پاکیزہ انسٹیٹوٹ اور پرس دا بیل آئیکن اسلام علیکم پاکیزہ انسٹیٹوٹ کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں شویب احمد تو بی برس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کمپیوٹر کے مدر بورڈ کی یہ کومنٹ جو ایرر ہوتی ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اکثر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ پیش آتی ہوگی تو آج کی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اسے گھر پر کیسے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کسی شوپے لے کے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ آپ کو یہ ریکمنٹ کریں گے کہ آپ کے کمپیوٹر کا جو مدر بورڈ ہے یہ ڈھیڈ ہو چکا ہے آپ کو اسے رپلیس کرنا پڑے گا تو جب آپ رپلیس کراؤ گے تو دیفنیٹلی آپ کو کافی زیادہ اماؤنٹ بھی پی کرنی پڑے گی تو پرابرم یہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ سکرین پہ بھی آپ کو شو رہا ہے کہ ہمارا جو مدر بورڈ ہے اس کی ایک دیکھیں تو لائٹ آن ہے یہ ریسنٹلی میرے ساتھ بھی یہ پرابرم پیش آئی تھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کا بھی فیدہ ہو سکے تو ویڈیو کا لاستہ کا ضرور دیکھئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میں نے سکرین آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا جو مدر بورڈ ہے اس کی جو لائٹ ہے پرسیسر کے ساتھ یہ آن ہے جبکہ ہم اسے آن کرتے ہیں تو یہ جسٹ فیو سیکنڈ کے لیے اس کا جو پرسیسر کا فین ہے وہ رن کرتا ہے اس کے بعد سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس کی جو مدر بورڈ کی لائٹ ہے یہ آن رہتی ہے اور دوسری طرف اگر آپ اس کے پاور بٹن کی طرف آئیں تو یہاں پہ دیکھیں جو پاور بٹن کے ساتھ والی لائٹ ہے وہ مسلسل آن ہے مطلب وہ سٹک ہو چکی ہے وہ مسلسل آن ہی ہے ایون کہ اگر ہم یہاں پہ پاور بٹن جو ہے اسے پریس بھی کرتے ہیں تو دین بھی یہ برک نہیں کرتا نہ ہی ہمارا سسٹم کی یہ جو لائٹ آئی آف ہوتی ہے اور نہ ہی پاور بٹن سے کمپیٹر آپ کا آف ہوگا یا آن ہوگا ان کے اگر آپ اسے پاور کی کیبل بیٹ جو ہے وہ بھی انپلگ کر دیتے ہو تو پھر بھی آپ کے جو یہ بورڈ ہے اس کی جو لائٹ ہے اور یہ جو پاور بٹن کے پاس لائٹ ہے یہ فائیو ٹو ٹین سیکنڈ کے لیے اون رہتی ہے تو اس طرح کی جو اگر پروبلم آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ان کا جو مدربورڈ ہے اس کے اندر شاٹی جا گی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو مدربورڈ ہے یہ رپیر کرانا پڑے گا یہاں پھر آپ کو رپیر کرانا پڑے گا میرے ساتھ بھی یہ پروبل پیش آئی تھی اور میں نے بھی سوچا کہ میرے یہ کمپیوٹر جو ہے اس کا یہ مدربورڈ ہے جو ڈیڈ ہو گیا یہاں پھر یہ اس کو رپیر کرانا پڑے گا تو میں یہ ہی سوچ رہا تھا کہ اب میں اسے مارکٹ لے کے جاؤں گا اور اس کا جو مدربورڈ ہے یہ پلیس کراؤں گا لیکن پھر مجھے ایک گوگل کی مدد سے ایک سلویشن اس کا ملا ہے وہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی سمپل ہے یقین مانے کہ مجھے جب یہ ورک کیا تھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ جسٹ اس کی وجہ سے یہ پروبلم سالو ہو گئی ہے تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے کمپیوٹر یہاں پھر لیپٹوک کے پاس ساتھ جتنی بھی ہارڈوے ڈوائیس آپ نے اٹیچ کی ہوئی ہیں وہ آپ نے انپلگ کر دینی ہے جس کے اندر آپ کی جو ہے آجاتا ہے کیبورڈ آجاتا ہے ماؤس آجاتا ہے جتنی بھی آپ نے ڈوائیس جو ہیں وہ اٹیچ کی ہے وہ آپ نے انپلگ کر دینی ایونکہ آپ نے پاور سپلائی کو جو پاور دی ہوئی ہے وہ بھی کیبل جو ہے انپلگ کر دینی ہے کوئی بھی آپ نے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ جو وائر ہے وہ اٹیچ نہیں رہنے دینی اس کے بعد آپ نے جو سٹیپ کرنا ہے بہت ہی ایزی ہے لیکن اس کا جو فیدہ آپ کو اور زلٹ ملے گا آپ دیکھ کر ہران رہ جاؤ گے صرف آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے جو اپنے کمپیوٹر کا پاور کا بٹن ہے اس کو کم از کم ٹونٹی سیکنڈ کے لیے پریس اینڈ ہولڈ رکھنا ہے ٹونٹی ٹھلٹی سیکنڈ آپ کر سکتے ہو یاد رکھے گا کہ ٹونٹی سیکنڈ سے کم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹونٹی سے اوپر ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے اپنے پریس کر کے ہولڈ رکھنے یہ کرنے کے بعد آپ دوبارہ آپ اپنے کمپیوٹر کو تمام وائر پاور دیں اور اسے آن کریں گے تو ڈیفنیٹلی ہنڈر پر سا گرنٹی کے ساتھ آپ کا جو کمپیوٹر ہے یہ آن ہو جائے گا اگر اس کے مدر موڈ میں سیم یہی پروبن ہے جو کہ میں نے سٹارٹ پہ بتائی تھی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسے ہی مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیمج اجازت دیں اللہ حافظ